لیں جی آج سولہ رجب ہے اور میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور جب میں گلی میں آ جاتا ہوں تو گلی میں اس طرح کا محول ہوتا ہے اور آج مجلی سے امام بارگاہ اور سیدھا میں امام بارگاہ کی طرف آ جاتا ہوں اور امام بارگاہ جب پہنچتا ہوں تو دیاز شاہ رضوی حطاب فرما رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا حطاب فرماتے ہیں اور ان کے بعد یہ امیر زفر صاحب تھے جو کہ نکیبے میں بڑھتے اور علانات وغیرہ کر رہے تھے کون سزا کے پڑھ گا اور نکیبے اس کے بعد یہ آصف کمال حیدر کا شکر تھا جس نے حطاب فرمایا اور اس کے بعد ناصر علی پور چٹھے والے نے حطاب فرمایا اور اس کے بعد آصف کمال حیدر نے حطاب فرمایا انہوں نے بہت ہی کمال کے شروع شریع کی سوئی حیدر کی اداوت میں پڑھو لاکھ نمازیں یہ صرف نمازیں ہیں ادا کوئی نہیں ہے دیکھے گا خدا مادمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہے تو گناہگار صدا کوئی نہیں ہے اور زاکر عاصف کمال حیدر کے بعد زاکر زمیر الحسن جہر صاحب نے حطاب فرمایا اور اس کے بعد ہم لنگر کرنے کے لئے چلے گئے اور ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ مل گیا میرر تو میں نے اس کے سامنے ویڈیو بنانے شروع کر دی اور اس کے بعد یہ میرے دوست ہیں علی سلار ہے وکی ہے افتاب ہے اور ارتضا ہے طیب ہے اور ہم یہاں پہ لنگر کرنے لگ پڑے لنگر کر کے واپس آتے ہیں تو زمیر الحسن جہر صاحب ہی حطاب فرما رہے تھے پھر ہم نے زاکر زمیر الحسن جہر صاحب کو سنا اور زاکر زمیر الحسن جہر کے بعد زاکر علی رحمت خرل تھے جنہوں نے حطاب فرمایا تھا اور زاکر علی رحمت خرل کے بعد انہوں نے حطاب فرمایا لیکن ان کا مجھا نیم تو نہیں پتا لیکن انہوں نے کسیدہ بہت کمال کا پڑا تھا اور اس پیچھے جعفر جتوئی صاحب آگے بیٹھ چکے اور میر صاحب یہاں پہ اعلان کہتا ہے جعفر جتوئی صاحب حطاب فرمائیں گے انہوں نے بھی بہت ہی کمال کا حطاف فرمایا سنین کی بھی اور آپ کو بتا دو جعفت جتوہی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بہت ہی کمال کے پر انہوں نے مولا علی کے فضائل پڑے اس دن بھی اور پھر اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں جہاں پہ معمل تیار ہو رہے ہوتی ہیں تو تقریباً برامدگی ہونے میں تھوڑا سی ٹائم رہا تھا اگزاکر آئے گئے تھے انہوں اس کے بعد برامدگی ہونی تھی اور معمل بھی یہاں پہ پھر میرا دوست بولتا ہے کہ علی مران جعفری ساب آ چکے ہیں چلاو انہیں مل کے آتا ہے پھر یہاں پہ علی مران جعفری کے پاس آ جاتے ہیں پھر ان سے ملتے ہیں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ پھر تھوڑی دیر بعد وغیرہ کرتے ہیں پھر آمین ملنے کے بعد ہم پھر واپس مجلس کی طرف جلتے ہیں جہاں پہ علی مران جعفری صاحب کو ہی حطا فرماتے ہیں اور لیے لاشٹ پر ہی حطا فرماتے ہیں اور معمل کی برامدگی کرواتے ہیں اور یہاں پہ معمل کی برامدگی ہو جاتی ہے اور معمل کی برامدگی کے بعد جلوس نے ہم کے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے بڑے بزار میں پہنچنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ماتمداری شروع ہو جاتی ہے موسیقی زینب ہے تیرا رونا باروں کے وجہاں کے زینب ہے تیرا رونا زینب ہے تیرا رونا ہاتھا جو رسیاں پا کے زینب ہے تیرا رونا تیرا رونا جلود جب مدینہ جنگ پہنٹا ہے تو شہزادہ موگر اور امیر زفر صاحب بہت ہی کمال کا شیئر پڑھتے سنیں ماتن کروں گا شاہ کا ہر ایک چوک پہ بہت نیرا جزید ہے جوتی کی دوت پہ آج بھی کہتی ہے یہی روح یدید مجھ کو شمیر کی ہمشیر سے در لگتا ہے پھر جلود ساب نے مقرارہ راستوں سے ہوتا ہوا بڑے بزار سونگ میں پہنٹا ہے تیرا کوئی ہے مسڑ دا نہ لوٹی دا تیرا پڑے دا آج قدیس ہے تیرا غازی بیرا نہ جڑ دا آج قدیس ہے تیرا غازی بیرا نہ جڑ دا نہ بنو نہ لے کے لولے یہ پہ داروں میں چیزیں نہ بنو نہ لے کے لولے نہ کوئی رو نائی تھا نہ کوئی ماتم کر دا نہ کوئی رو نائی تھا نہ کوئی ماتم کر دا آج قدیس ہے تیرا غازی بیرا کوئی مدینے جا کے سوگر نہ لوٹی دا تیرا کوئی مدینے جا کے سوگر نہ لوٹی دا تیرا آج قدیس ہے تیرا خیالی نائی ٹی جا خدا دا آج قدیس ہے تیرا غازی بیرا نہ جڑ دا آج قدیس ہے تیرا آج قدیس ہے تیرا مولا شبیر مومنہ دفیرے مولا شبیر مومنہ دفیرے مولا شبیر مومنہ دفیرے مولا شبیر مومنہ دفیرے مولا شبیر مومنہ دفرے مولا شبیر مومنہ دفیرے جڑی تکبیر لے گرہ دیگا و نچستی تُگی زیرم دمیر کیں تیسیر مولا شبیر مومن عبدالپینیں مولا شبیر مومن عبدالپینیں مولا شبیر 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 موسیقی کچھ دیکھ کے مقدم میں مہتی کو جمتی ہے خون کا جہاں مشاہ ہے مہتی کو جمتی ہے یہاں پہ مہتم دری حتم ہو جاتی ہے اور پھر مجلس ٹا رہتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے طیب یہ فرحباس بخاری کا فین ہے تو ہم کافی دن سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم فرحباس سے ملیں گے اور اس دن ہم فرحباس سے ملتے ہیں اور ہم ڈاکٹر طیب کو فرحباس کے بلکل ایسے پاس بٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکٹر طیب جو ہے فرحباس کا بہت بڑا فین ہے کیونکہ یہ بہت اچھا مدہ ہاں مولا کے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مجھ